موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں ایک آپ کو اپنے دل کی کفیت بزاتا ہوں اس بار اس کی آنکھوں میں اتنے سوال تھے میں بھی سوال بن کے سوالوں میں رہ گیا تو ناظرین میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں میری ماں بینوں سوال یہ ہے کیا ہم اتنے احسان فرموش ہیں وہ بھی مسلمان انڈیا والوں نے ڈاکٹر عبدالکلام کو صدر انڈیا بنا دیا ہمارے محسن پر نواز شریف نے اور شباز شریف نے سوری نواز شریف نے انہوں نے ایسا الزام لگا دیا اور اس کو معافی مانگنے پر مجبور کا دیا لیکن ہوا کیا تھا یہ پریز مشرف کا قصور تھا تو ناظرین ہمارے اس لیڈروں کو کیا ہم ملک کا صدر نہیں بنا سکتے آپ دیکھیں تو سیئے اس کی وہ کتنی کمپریسی میں شکار ہے نلون کی چپل پہنی ہوئی ہے اس نے غربت کا شکار ہے اس کے اٹھے وہ ہاتھ دیکھ لو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کے لئے دوبارہ کچھ نہیں کروں گا مجھے پچتاوہ ہے کہ میں نے اس قوم کے لئے اتنا کچھ کیا اور انہوں نے مجھے صلح یہ دیا جو بندہ ڈاکٹر قدیر کے لئے اپنے دل میں تکلیف رکھتا ہے ملک پاکستان کے لئے اپنے دل میں تکلیف رکھتا ہے وہ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں اور بل ایٹم کو پریس کریں پلیز 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 یہ اتنی شیئر کرو اتنی لائک کرو کہ سب سیاستدانوں تک جائے یار کم از کم اس کو ہم اپنا صدر بنا دیں اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں یہ کسی پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا صرف ویڈ میں بے وطن ہے تو ناظرین پلیز آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں تاکہ یہ صدر پاکستان بان جائے دیکھیں تو صحیح ان کی حالت کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے میں نے ان کا انٹرویو اپنے کانوں سے سنا ہے جیو نیوز کا انکر انٹرویو لے رہا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر قدیز صاحب نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ اس پاکستانی قوم نے کیا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اندہ دوبارہ پاکستانی قوم کے لئے کچھ نہ کروں ان کو وہ چندہ لے کر حکومت کی طرف سے چندہ دیا جا رہا ہے تو پلیز کیوں نہ ان کو صدر پاکستان بنا دیا جائے جو بعد میں پاکستانی سیاستدان اپنے لئے پینشن تجویز کرتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی ایسی پینشن تو تجویز ہو جائے